بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر قانون نے کہا کہ آئین میں اداروں کے اختیارات کے استعمال کی حدود متعین کر دی گئی یہ کہنا مناسب نہیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو طلب کریں گے پنجاب اسیملی میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود حتی کے عزت بل دوہزار چوبیس منظور حتی کے عزت بل دوہزار چوبیس کا اطلاق پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ہوگا منظور ہونے والے حتی کے عزت بل دوہزار چوبیس کے تحت ٹی وی چینلز اور اخبارات کے علاوہ فیس بک ٹک ٹ ایکس یوٹیوب انسٹراغرام پر بھی غلط خبر یا کردار کشی پر تیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا تحریک انصاف کا حتی کے عزت قانون کے خلاف عدالت جانے کا اعلان پنجاب اسیملی میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود حتی کے عزت بل دوہزار چوبیس منظور پیپلز پارٹی نے سندھ اسیملی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ ایم کیو ایم پاکستان کو نہ دینے کا فیصلہ کر لیا معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کے ساتھ میکرو اکنومک فریم ورک شیئر کر دیا جی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنوما عباس آفریدی جو کہ سابق سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں شاید خٹک پاکستان تحریک انصاف کے میمبر قومی اسیملی ہے خانزدہ چھٹان ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور سائرہ بانو صاحب صاحبہ جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں عباس آفریدی صاحب سے پروگرام شروع کرتا ہوں عباس آفریدی صاحب حکومت اور عالی عدالتوں کے درمیان جو بڑھتی تلخی ہے یہ کیسے رکے گی اور یہ کیا ہو رہا ہے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے ہم اگر پرانی ہسٹری دیکھیں تھے ذلفکار علی بٹو سے اور اس کا بھی کیس آیا جی برا ہوا تھا یہ ایک بہت سوچنی والی بات ہے اس کے بعد بہت سے پرائم منسٹ گئے بہت سے گئے اب سے گئے ابھی بھی ایک پرائم منسٹر صاحب جیل میں ٹھیک ہے اور یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات یہ ہے کہ ابھی یہ وقت آ گیا ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کیلئے کہ اعتصاب ہونا چاہیے اکروس دا بوٹ اگر مثال ہم قانون ساز ادارہ ہیں سینیٹ و قومی اسیمبلی میرے بائی لوگ ہیں یہ قانون بناتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے انہوں لیگ کے پیپلز پارٹی کے جس کے بھی ہیں اور اس کی تشریح ک کون کرتے ہیں جج ازرات کرتے ہیں ہم ڈیول نیشنل یا سیٹیز نیزرشپ نہیں رکھ سکتے لیکن جج ازرات رکھ سکتے ہیں یہ میری سوچ اور فکر سے باہر بات ہے کہ وہ جب گرین کارڈ ہے نجی گرین کارڈ بھی نہیں رکھ سکتے گرین کارڈ کیا ہوتا ہے آپ اپنی بزنس کے سارا ریکارڈ ادھر دے گو آپ ہر ڈیٹیل ادھر آپ آبند ہوگئے اس کارڈ کے مطابق آپ کدھر کیا کماتے ہو کیا نہیں کرتے ہو یہ سارے ڈیٹیل آپ ادھ اور اپنے ریٹرنز میں جمع کراؤ گے جب ایک آدمی اپنے ریٹرنز میں اپنے ملک اور دوسرا اور یہاں آکے ایک جوڈیشک سیٹ پہ بیٹھا ہو مورالی تو یہ چاہیے کہ وہ خود استیفہ دیں کیوں کہ جی جب میں ایک قانونساز اسمبلی میری لیے قانون بیجتی ہے میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو چاہیے کہ وہ خود بھی جو قانون ہم پہ لاغو ہوتا ہے ایک ایمینے سینیٹر وہ ججو پہ بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ میں ہو جو بھی بڑے عوضے پہ پہنچ سکتا ہے وہ شخص جیول نیشنل نہیں ہونا چاہیے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اور پلس کبھی بھی ووٹ کا اختیار انڈیا کی طرح جو جیول نیشنل ہے ان کو ووٹ کا اختیار انڈیا میں نہیں ہے ہمارے وقت انڈیا کی جمہوریت انڈیا کی ترقی انڈیا کی باتیں کرتے وہاں کبھی بھی اختیار ووٹ کا نہیں ہونا کبھی جووری قوتیں کہتی ہیں کہ آپ ان کو اختیار دیں کیوں جب آدمی کی اپنا انٹرسٹ جب بھی ابھی میں ہوں یہ بھائی ہے یہ ہم ادھر جیتے ہیں مرتے ہیں ہم ادھر ہی کچھ کرتے ہیں تو آیا ایک آدمی کا انٹرسٹ باہر ہے وہاں کا وفادار ہے وہاں کا سیٹیزنٹیپ لی ہے یہاں وہاں کی نیشنلیٹی لی ہے سب کچھ وہاں کرتا ہے ہماری ملک کے اچھے برے کا اس کو ایک سوشل میڈیا پہ پتا چلتا ہے ایک اپنی فیملی ریلیشنشپ سے پتا چلتا ہے تو خدا کرے عمران خان صاحب ہو خدا کرے چیف جسٹس صاحب ہو خدا کرے جنرلز ہو کوئی بھی ہو اب افدالو سیٹیزنشپ نیشنلیٹی نہیں ہونی چاہیے جن کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے وہی کانون سازی کرے وہی جج انصاف کرے وہی جنرلز ملک چلا ہے شاید کھٹک صاحب یہی سوال آپ سے ہے تلخی بڑھ رہی ہے کیسز ہیں عدالتوں کے اندر کوئی معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں ایک تو مسلم لیگ نیون کا ایک وطرہ رہے ماضی سے کہ ان کو منپسند ججز چاہیے جو ان کے کہنے کی اوپر یا وہ فیصل لینا چاہتی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں جب بھی ججز اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس کی خلاف انہوں نے پوری کمپین چلائی اس ایملی کی فلور کی اوپر ان کے خلافیں تقاریر کی باقی سینیٹر صاحب کی کچھ باتوں سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ڈول نیشنلیٹی بالکل نہیں ہونے چاہیے لیکن اس ٹائم جو ایشو بنا ہوا ہے یا آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ کل وزیر قانون نے جو پرس کانفرنس کی کل یا دو دن پہلے جو انہوں نے کی تو وہ تو سپیسیفک ایک جج کے خلاف یا ان کے جو ریمارس تھے یا وہ جو کیس سن رہے تھے تو وہ اس حوالے سے ہے تو جی یہی ہے کہ ان کو جو ججز ان کو سوٹ کرتے ہیں تو وہ ججز تو ٹھیک ہے لیکن جب کوئی جج آزادانہ فیصلہ کرے یا جوڈیشی آزادی کی طرف جائیں تو انہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی باقی اداروں کی طرح ہم جوڈیشی کو بھی کنٹرول کر لیں تو جوڈیشی جو ہے ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضی پورے کریں کہ جو انصاف ہے جی دیکھیں ایک عام کامرمنٹ جو ہے اس کی توقع تو عدالت سی ہوتی ہے انصاف کے لیے کہ مطلب مجھے انصاف عدالت دے گا تو جس کیس کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا انہوں نے پرس کانفرنس کیے جی آپ کی میڈیا کا ایک دوست ہے اس کا ہوا کیا ہوا ہے تو اگر اس کے فہمی عدالت نہ جائے جج اس کے پاس نہ جائے تو کدھر جائے گی کون کون اس کو بضیاب کرا گیا میں میں سائرہ بانو صاحبہ بھی ہیں خونزادہ چھٹان صاحب بھی ہیں سائرہ بانو صاحبہ یہ تلخی ہے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں عدالتوں کا اس وقت موسم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ پریس کانفرنسز بھی بہت ہو رہی ہیں اسلام علیکم جو تلخیاں ہیں تلخیاں پہلے تو دیکھیں کہ وہ تلخیاں پیدا کس نے کیے اور جو جو عدالتوں میں ہو رہے تو یہ حکومتی ارکان ان کو ڈیفینڈ کر مطلب مخالفت میں کس لیے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کل تارر صاحب کی پریس کانفرنسز سنی اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لوگ اخواہ ہوتے ہیں یعنی ہم لوگوں نے ایک مزاق بنا رکھا ہے کہ جیتا جاتا انسان جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے اس کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کے غائب کر دیں اور جو عدلیہ جو ملک مطلب کہ وہ اس انصاف کی بیس کے اوپر کوئی ریاست یا چیز قائم ہوتی ہیں چلیں ویسا نہیں ہے ہمارے ملک میں انصاف لیکن چلیں تھوڑا سا آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے اور میں ہمیشہ جب اپنے فرینڈز میں بیٹھتی تھی تو ہم لوگ بات کرتے ہوتے تھے کہ یہ ملک کب صحیح سمت میں جائے گا تو وہ یہی ہے کہ جس دن جیوڈیشری نے اپنا کام شروع کر دیا اس دن یہ ملک صحیح سمت میں آ جائے گا تو جیوڈیشری کے اس پر جو حکومتی ارکان اتنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے کلے پھار رہے ہیں ایسا کیا کہہ دیا ایک شہری لا پتہ ہوا ہے کیا اس کے لیے کیا کوئی جج ریمارکس پاس نہیں کر سکتا کیا ہم اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا میرا اتنا حق نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی غائب کر دے تو میرے گھر والے یا تحی انصاف کی دعائی لے کر جائیں تو کیا وہ پوچھ نہیں سکتے کہ اس کا جرم ہی بتا دیجئے کہ اس کا جرم کیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے عباس صاحب یہ دائروں کا سفر ہے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو تب بھی یہی تھا جس وقت فروغ نسیم صاحب تھے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے آج آپ دیکھیں یعنی کہ کب تک ہمارے سیاستدان وہ کہتے ہیں یہ چکر کولو اور بیل کا چلے گا کہ آنکھوں پر کوپے چڑھا کر پھر جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی نظارہ تھا جہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ وہی منظر ہے تو یہ تلخیاں بہت سے لوگوں نے بولا ہے کہ ایک طرف عبام کی پاور ہے ایک طرف گنز کی پاور ہے آپ دیکھیں کہ کون اپنا قدم پیچھے ہٹاتا ہے اور اس ملک کے اوپر رحم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر رحم ہو جائے ورنہ آپ کو اور مجھے تو انہی چیزوں میں الجھایا ہوئے ڈیول نیشنالٹی کی بات کی میرے بھائی نے تو ظاہر ہے ڈیول نیشنالٹی سیاستدانوں کی پیچھے پڑے ہوتے ہیں ہمارے جو آنکھ فورسز والے ان کے پاس ڈیول نیشنالٹی کیوں ہے بیروکریسی کے پاس ڈیول نیشنالٹی کیوں ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں دھیاری لگانے آتی کہ آپ یہاں پر کمائیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے کسی کافی ہاؤس میں سگار پیتے ہوئے ملک کے اوپر آپ تجزیہ کرتے ہوئے گزار دیں تو یہ یہ جو قانون ہے نا یہ بھی سیاستدانوں نے ہی بنانے ہیں مگر سیاستدان ای وی ایم جیسے قانون بناتے ہیں نیب کے پنجے کاٹنے کے قانون بناتے ہیں اور سیز پاکستان کے وقت کرنے کے لیے مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے لیے سب ملکی وسیطر مفاد میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو لوگ ملک کی جڑوں کو کوکلا کر رہے ہیں جو قانون جن کو میں قانون تو مانتی نہیں اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا کیا مت تھا ہمارے عباس صاحب گندم سکینڈلی وزیراعظم صاحب میں کہا تھا پندرہ دن کے اندر ریپورٹ دی جائے چار پتلی گردن والے بیروکریت یہ افسر آگے کر دیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے جی وہ نشاندی بھی کی ہے کوئی چار افسروں کی میں خانزہ تھا چٹان صاحب کی طرف جاتا ہوں چٹان صاحب چار افسر وہ اتنے پاورفل ہوں گے چار افسر جو ای سی سی کی میٹنگ پر اثر انداز ہو سکیں جو پاکر صاحب سے فیسلا کروا سکیں مجھے پتہ ہے غصہ کیوں آتا ہے میں کہتی ہوں کہ اب سب سامنے آجے اور بولیں کہ ہم تو یہی کرتے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں میں آپ سے بات کروں گا میں خانزہ تھا چٹان صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چٹان صاحب سائرہ بانو صاحب ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ایک دہشتگردی والا بھی ملک کے اندر انصر ہے لوگوں نے اس آر میں جو مسنگ پرسنز ہیں وہ سارے کوئی بے گناہ نہیں ہیں موسٹلی جو ہیں وہ بعد میں پتہ چلا کہ بہت ساری دہشتگردی کاروائیوں کے اندر بھی ملوث رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کمنٹ بھی چاہوں گا کہ اس وقت عدالتوں اور حکومت کے درمیان جو بڑتی تلخی ہے یہ آپ کو کہاں پر انفولڈ ہوتی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اباس صاحب ہماری ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ورنہ ہمارے ملک پہ کسی چیز کے کمی نہیں ہے زراعت یہاں پہ ہے منرل ہے مائنس ہے سیاحت ہے پہاڑے دریا ہے ہر چیز موجود ہے اور وہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم نے ایک آئین بنایا ہے ایک دستور بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان اور یہ ہر مخذب معاشرے میں ہوتا ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئین تو ہم نے بنایا ہے لیکن اس پہ کبھی ہم نے عمل درامت نہیں کیا ہے اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تائیون ہے اس میں ہر ادارے کا کام کا تائیون ہے جب تک تمام ادارے اپنے آپ کو آئین قانون کا تابع نہیں سمجھیں گی جب تک ہمارے ملک کے کچھ لوگ آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بھالتر سمجھیں گی یہ ملک حجوم ہی رہے گا یہ ملک نہیں بن سکتا ہے یہ اپنے وسائل سے پائدہ نہیں اٹھا سکتے قدرت نے اس کو جو جوراپیائی پوزیشن دیا ہے کہ یہ سنٹلیشیا اور سعودیشیا انٹیگریشن پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے سنٹلیشیا سعودیشیا کا بزنس بغیر گوادر کا ہو نہیں سکتا ہے یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ جو احسانات کیا ہے اس کا پائدہ نہیں اٹھا سکتے اس مسائل کا حل نہ عدالتوں میں نکلے گا نہ پریس کامپرنسوں میں نکلے گا میرے درخواست یہ ہے کہ صدر صاحب کا اہدہ ایک آئینی اہدہ ہے وہ تمام شیر ہولڈر کو بٹھائے اور سب کا منت کرے زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے کامیابی کا ریاس کیا ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو مایوسو کے نہیں لو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے خاطر ان کے گھپنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اس ملک کے خاطر سب کے گھپنوں کو ہاتھ لگائے کہ خدارہ ہر ادارہ اپنا کام کرے سیاستدانوں کو بٹھائے کہ آپ لوگ تین کام ضرور کریں سب سے پہلا کام یہ کہ اس طرح کا ادارہ بنائے جو وہ جج جرنیل جرنلسٹ بیروکریٹس سیاستدان سب کا احتساب کرے اور ادارہ کا کریٹیبیلیٹی ایسے ہوں کہ اگر وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کوئی سوچ بھی نہیں کیے ان کے خلاف انتقامی کا روائی ہو رہی ہے کہ ان کے احتساب اور انتقام میں معمولی سا پرکے اگر زاگیا کو دورا سا آپ نے ٹیڑا کر دیا تو پھر وہ اگر احتساب بھی ہے تو وہ انتقام لگتا ہے اور اگر کسی نے کوئی جرنل نہیں کیا ہے کوئی کوئی مجرم نہیں ہے تو جس طرح کے ماضی میں ہم نے احتساب کے ادارے استعمال کی ہیں سیاسی انجینئرنگ کے لیے پارکیوں کو توڑنے کے لیے بجٹ کو کامیاب کرنے کے لیے تو اس طرح ترے کسی اس کا استعمال نہیں ہوئی دوسرا کام یہ کریں کہ جوڈیشری میں اصلاحات کریں دیکھیں جوڈیشری کا جج لگتا ہے اس کے لیے کوئی اگزیم نہیں ہے چپ جسٹس کا مرض یہ جس کو اٹھاتے ہیں اور جنسیا اس کے رپورٹ بناتے ہیں اگر جنسیاں نے لگ دیا کہ یہ نہیں اہل تو نہیں ہے اگر چپ جسٹس کی دل نے نہیں چاہا تو نہیں چاہا تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ بنانا چاہیے کہ کلرک جو برتی ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ ہے کوئی انٹرویو ہے کوئی طریقہ کار ہے لیکن جج کو لینے کیلئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے دو لوگوں کے مرضی پہ ہیں کہ ایک انٹیلیجنس سیداروں کے مرضی پہ اور دوسرا جسٹس کے مرضی پہ ہیں کہ وہ جس کو لینا چاہے تو اس کو لے سکتے ہیں تو دوسرا کام ہم جوڈیشری میں اصلاحات کریں اور تیسرا ہم الیکشن میں اصلاحات کریں ہر سال ہر بار جب الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کا ریزرٹ کسی نہیں تسلیم نہیں کیا ہے ہر بار کہا جاتا ہے کہ ہماری منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے تو پچھلے دو ہزار اٹھارے میں ہم یہ رونا رو رہے تھے آپ یہ ٹی آئی والے یہ رونا رو رہے ہیں تو یہ تو ڈی جی آئی سے ملنے سے یہ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا میں چھپ جسٹس ملنے سے یہ حل نہیں میں چٹان صاحب سائرہ بانو صاحب شاید خٹک صاحب سے کہ آپ کا یہ رونا ہے جس طرح چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر دور کے اندر الیکشن کے بعد لوگ روتے ہی رہے ہیں سائرہ بانو صاحب کیا کہنا چاہ رہی ہے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ سارے وہ توپوں کو جو رکھے وہ ججزی کے طرف موڑ دیا یہ جو سارے وہ ہو رہے ہیں بیٹھ کے قانون سازی کریں کہ ہر بندہ اپنی حدودوں پیود میں رہے گا اور ساری جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وہ باقی اداروں کے لیے ایک ادارہ کیا ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے آپ نے سب کے لیے تو آپ کا پوائنٹ آ گیا عباس آفریدی صاحب سے بھی بڑی اہم بات کرنی ہے جوڈیشری کا جو سسٹم ہے وہ ایک سو چونتیس نمبر پر ہے پاکستان کا اور عدلیہ سے متعلق بار بار کہا جاتا ہے آپ نے بھی ایک پریس فانفرنٹ کی تھی جس میں کہا تھا کہ عدلیہ بہرانی کیفیت کے اندر ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میرے ساتھ سائرہ بانوبا بین بھی اتفاق کریں گے میرا بائی بھی اتفاق کریں گے میں نے کہا کرائیسس سے اپروچنیٹی بنا لینے چاہیے اس وقت اگر وہ پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے پی ٹی آئی کوئی بھی ہے جی ڈی اے ہے جیسے چھٹان نے کہا کہ ایک وکیل جو ہے جج بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی اس ٹنوور میں کم از کم دس ہزار کیسز لیتا ہے وہ کسی پارٹی کی بھی کیسز لے گا کسی ایسے بزنس کمیونٹی کی بھی کیسز لے گا جن کے لیے سٹے آرڈر دے گا اربو روپے پہ ٹھیک ہے اس کا کلائنٹ ہے اور اس میں کیسز میں ایسا کیس بھی ہوگا جو ایک قاتل کا ہوگا جس نے قتل کیا ہوگا اس کو اس نے بری بھی کروایا ہوگا ٹھیک ہے بری کروایا ہوگا اس کو سنا ہوگا اس نے بتایا ہوگا کہ مجھ سے اس طرح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا اسی طرح اربو کربو کے ٹیکس جو ہے لوگوں کے ریفنڈز جو ہے اس پہ سٹے دلوایا ہوگا اسی طرح پھر سیاسی پارٹی کو مفادات کے لیے اس کی فیس لی ہوگی اپنی فیس کے لیے اس نے ایک ڈیفینڈ کیا ہوگا آپ مجھے بتایا وہ جج کی کرسی پہ بیٹھ جائے میں ابھی جج بن گیا میں نے قاتلوں کو چھوڑا ہوگا آیا میں کیا انصاف کرلوں گا میں نے ایک بزنس کمیونٹی کو اربو روپے کی سٹے آرڈر دلوایا ہوگا وہی بزنس کمیونٹی کے خلاف میں کیا انصاف کروں گا سیاسی پارٹیوں کو میں نے مفادات کو سپورٹ کیا از او وکیل یا میں ان کی بار میں تھا مطلب پی ٹی آئی کا بار کا ونگ کا ایک وہ تھا جج بن گیا یا نون لیگ کا تھا یا جی ڈی اے کا تھا کوئی بھی تھا کسی بھی پارٹی کا پھر اس کے بعد وہ جج بن گیا یا اٹرنی جنرل بن گیا اپنے مفادات اس پارٹی کے ساتھ پھر عام عوام اگر ایک سیکل والا لے کے ایک ہمارے ساری کمیونٹی میں انصاف کیا کریں گے آج اگر ایک سو چونتیس نمبر پہ کیوں ہیں ہم سنٹرل ایشیا سے آتے ہیں ہم پہران رائے جائیں گے اغوانستان کے بارڈر پہ میرا اغوانستان میں بزنس ہے جتک ہم بارڈر آتے ہیں کسی کو ہم ایک روپے رشوت نہیں دیتے پاکستان کے اندر ہم آتے ہیں پشاور تک تیس ہزار روپے رشوت دیتے ہیں کس چیز کا یہ وقت میرا بھائی اچھی طرح جانتا ہے چٹان اچھی طرح جانتا ہے ہمارے پاکستان میں ایک فاتہ ایریہ ہوتا تھا ایک سیٹلڈ ایریہ اس کے درمیان میں ہوتا تھا نو مین لینڈ جس میں سارے پاکستان سے جتنے چور ڈاکو مفرور قاتل وہ سارے اس ایریے میں آتے تھے کیونکہ فاتہ والے کہتے تھے ہمارا ایریہ نہیں ہے اور سیٹلڈ والے کہتے تھے ہمارا نہیں ہے اس وقت پاکستان نو مین لیڈ بن گیا ہے اور اس کو ٹیک ایک ہی لوگ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کانون سازی کر سکتی ہے لیکن جب تک جیوڈیشنری پاور فل نہیں ہوگی انصاف نہیں کرے گی طاقت نہیں آئے گا اگر چیج جج ایک لیٹر چیف جسٹس کو لکھتے کہ ہم پر پریشر ہے تو آپ پہ کس چیز کا پریشر ہے آپ نے اس سے پہلے کوئی غلط کام کیا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں رسک اللہ کے ہاتھ میں عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں آپ پہ کیا پریشر ہے آپ جج کے کرسی پہ بیٹھے آپ نے سامنے والے آدمی کو انصاف دینا ہے جب آپ نے انصاف دینا ہے آپ انصاف دیں آگے جو بھی ہوگا اللہ پہ چھوڑیں جب جج اگر انصاف ہی نہیں کر سکتا اس کرسی پہ ہی نہیں بیٹھ سکتا اور وہ یہ لیٹر لکھ رہے اور اس کو متنازع اپنے کرسی کو خود متنازع کر رہے آپ کو لیٹر لکھنے کی کیا ضرورتی آپ کا جوڈیچرل ایک پلٹ فارم ہے آپ ادھر جاتے درخواست کرتے جج بیٹھتے دیکھتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ نے اس کو میڈیا میں لانا اس کا درخواست دینا اچھا چلے ہو گیا ابھی آج یہ پوری قوم نے کیا کرنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیچری مضبوط ہوگی تو کبھی بھی فوج بندوق کے ساتھ میری بین نے کہا ایک طرف بندوق ہے اور ایک طرف جو ہے عوام ہے عوام کب طاقتور ہوگی جب جوڈیچری طاقتور ہوگی فوج کب مداخلت نہیں کرے گی جب جوڈیچری انصاف دے سکی گی اگر میں چھ سال سینٹ کے الیکشن میں میں نے وہ پیٹیشن جمع کرائی آئی کورٹ اسلام آباد میں سینٹ چھ سال گزر گئے میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اگر چھ سال سینٹ پورا گزر کے فیصلہ نہیں ہوتا ایک سینٹر کا تو آپ مجھے بولے اسی طرح ہی ہے کہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں دوہزار چودہ کی وہ آج بھی چل رہی ہیں تو قانون سازی کے اندر آپ لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے اور یہ جو چٹان صاحب نے کہا کہ ہر الیکشن کے اندر ہر الیکشن کے بعد جو ہارنے والا ہوتا ہے جو حکومت میں نہیں آتا اس کا رونا دونا شروع ہو جاتا ہے عباس بھائی دیکھیں پہلی بات کہ جوڈیشری جو ہے اس میں ریفارمز یہ وقت کی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کے یہی موقع فرائے پہلے دن سے کہ جی ہم نے جوڈیشری میں ریفارمز کرنی ہے جوڈیشری میں ابھی بہت کرنے بہت کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ تب سپریم ہوتی ہے کہ جب عوام کے ووڈ کی ذریعے آپ کو منتخب کرایا جائے جب آپ کو عوام ووڈ دے آپ پارلیمان کے ممبر بنیں اس کے بعد جب آپ کانون سازی کریں گے تو پوری دنیا ادارے آپ کی عزت کریں گے جب آپ فارم فوٹی سیون کی ذریعے لوگوں کے ایمنیز بنائیں گے ادھر ایوان میں ان کو بٹھا دیں گے تو کیا ایوان کی سپرمیسی رہی گی کیا ایوان سپریم رہے گا اس ملک میں تو جی دیکھیں ہم نے ہماری جب گورنمنٹ تھی ہم ای وی ایم لے کے آئے ہم نے ٹرانسپریرنسی کے لئے ایک سٹیپ لیا کہ آئے بیٹھیں اس کی اوپر اگر اس ای وی ایم میں آپ کوئی چینج کرنا چاہتا ہے لیکن آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں آپ کے پاس وہاں پر پارلیمنٹ میں سیٹے ہیں تو بیٹھ کے قانون سازی نہیں ہوگی بات چیت نہیں ہوگی تو یہ معاملات کس طرح لوں گے جی دیکھیں آپ اگر صرف جوڈیشری آپ صرف جوڈیشری تک اس کو محدود نہ کریں اس کے ساتھ چار پانچ اور بہت ضروری چیزیں ہیں ایک کہ اس جوڈیشری کے ذریعے جس نے عمران خان کو اس وقت قید و بند میں رکھا ہوا ہے یا تحریک انصاف کی ورکرز کو یا بشرا بی بی کو یا ہماری لیڈرشپ کو ان چی ججز نے جن کا یہ عباس بھائی ذکر کر رہے تھے انہوں نے لیٹر اس لیے لکھا کیونکہ اس سے پہلے جو لور کورٹ سے انہوں نے جو ڈیسیجن لیے یا جو فیصلی دیئے پاکستان کی تاریخ میں تیسترین فیصلے جو ہیں عمران خان صاحب کی اور ہماری کی آباس بھائی لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ لیٹر میڈیا میں آؤٹ کرنے سے بہتر تھا کہ آپ اس فورم کے اوپر اس معاملے کو اگریس کر لیں جی دیکھیں ججز جو ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشنل کونسل کوئی لیٹر لکھا ہے کسی مجھے نہیں لکھا دونوں کو لکھا ہے تو بعد میں لکھا ہے جوڈیشنل کونسل کو جوڈیشنل کونسل اور چیف جسٹس کو جی دیکھیں عدلیہ کو پروٹیکٹ کرنا یہ چیف جسٹس کا ہی کام ہے پاکستان کا اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیں ہمارے منڈیٹ کی اوپر ڈاکہ ڈال دیں پاکستان میں آئین پاکستان کو موتل کر دیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ ایسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہوگی یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ تجاویز نہیں کریں گے ادارے جو ہیں وہ انٹرفیر نہیں کریں گے جی جب ہم نے اداروں کو خود ہی یہ اختیار دیا ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر میمبرز کو میں بھائی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ جیسے انہوں نے کہا ادھر سے ہی بات آپ کی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں جی ویلکم بیک شاید خٹک صاحب اب آباس آفریدی صاحب میں مجھے اگر آپ کنفلیٹ کرنے ہیں میں دو پوائنٹس کی اوپر بات کرنے ہیں ایک یہ کہ چٹان صاحب اور سنیٹر صاحب جو فرما رہے ہیں پچھلے اس پینٹالیس پچاس سال میں آپ جو پاکستان کے جو عمر ہیں اس میں حکومت کس کی رہی ہے یا پاکستان پیپل پارٹی کی رہی ہے یا مسلم لیگ نون کی رہی ہے موسٹ آف دی ٹائم مرشاللہ کا دور نے کہا پنجاب میں مسلم لیگ نون کی رہی ہے پنجاب میں نہیں میں زہول بات کر رہا ہوں کیا چالیس پہ انتالیس سال میں انہوں نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا آج صرف ایک جڈ نے ریمارس دیا ان کو عدلیہ یاد آگیا سیکنڈ یہ صرف عدلیہ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے کل پنجاب اس امیلی میں جو بل پاس کیا ہے مطلب ابھی میڈیا کو بھی کنٹرول کرو جرنالسٹوں کو بھی کنٹرول کریں تاکہ ان کے اوپر بھی آپ بین لگائے تاکہ وہ بھی آزادانہ بات نہ کر سکے اور جس جرنالسٹ کو یا آج کر تو یوٹیوبر بھی ہے یا یوٹیوبر جو بھی ہے جس کو اغواہ کیا گیا ہے کیا آپ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کیا آپ پاکستان کا آئین جو ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ریاست جو ہے اس نے تحفظ دینی ہے ہر شہری کو کیا یہ تحفظ ہے اور جی اوپر سے ان کے فینڈمیز کو میسیجز آ رہا ہے کہ جی آپ کیس میں ڈرا کر لیں وہ بندہ جو ہے آپ کے گھر آ جائے گا جی دیکھیں اغواہ دو قسم کے چٹان صاحب نے اس کا بلکہ آپ نے ذکر کیا جی جو لوگ انٹی اسٹیٹ اس میں ایکٹیوٹیز میں زیادہ در یہی لوگ نکلتے ہیں جی مسنگ پرسن کے اندر اینڈ آف دے زیادہ جو ہیں وہ یہی لوگ نکلتے ہیں اس کیس میں اس نے ایک کچھ شیر پڑھا تھا بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے ایک شیر پڑھا تھا لیکن آپ اگر ایسی کوئی بات کریں گے آپ کسی مجمع کو جی آپ عدالت کے سامنے پیش کر دیں اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو میں اور آپ کو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈیسائٹ کریں گے عدالت نے ڈیسائٹ کرنا ہے عدالت کے سامنے لے آئے کس نے یہ جرم کیا ہے یہ سارا کام ابھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم میں ویل ہوں یہ عمران خان سے انڈر ٹیکنگ لیں کہ یہ جو اب الیکشن ہوا ہے فرم سنتالیس یہ اور جب دو آزار چودہ تیرہ کا جو بھی الیکشن اور ادھر سے لے کے اٹھارہ سے جو بھی ہوا ہے اگر اس میں جنرل فیض انوالف ہیں جو بھی ہیں جو جنرلز آئیے سئی کے انوالف ہیں جو اتحصاب ہے یہ موقع ہے کہ یہ بولیں کہ اس کو ادھر سے سٹارٹ لے کے ہمارا دور بھی اور یہ جو اب ہوا ہے سب کو اکھٹا کر دیں ایک منٹ اگر ہم نے ٹی کرنا ہے تو یہ وقت ہے کہ جی اس ٹیم سے جو ہوا تھا اس وقت کون پینتالیسی جیتا کون سنتالیسی جیتا کون آرہا آج کون جیتا میں کہتا ہوں ادھر سے سٹارٹ لے کے اکٹا یہ سارا کر لے ایک دوسری میری بھائی نے کہا کہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات ہے جو دوسری بات کی مجھے افسوس سے کہنا پکت ہماری چار ہزار سال کی کی پی کی سب سے زیادہ گورنمنٹ ادھر پی ٹی آئی نہیں کی ٹھیک ہے سب سے زیادہ اقتدار وہاں کا روڈ میں آپ میں گارنٹی دیتا ہوں مجھ سے میرا بھائی اتفاق کرے گا ہمارا اجرہ سسٹم ہوتا تھا ہمارا ادھر جرگہ سسٹم ہے آج بھی آپ کے کورٹ سے مضبوط ہے یہ سارا نظام اخلاقیات جوٹ یہ اگر آپ میڈیا کو آنے والے نسل کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ بد اخلاقی جوٹ تباہی میں کیا بن جائیں گے ہماری بیٹیاں آپ مجھے بتایا اگر سوشل میڈیا پہ جوٹی جی وہ کیا امریکہ کا پریزنٹ جی اس کو گولی لگ گئی کیا ہو گیا پاکستان نے اغوانستان پہ حملہ کر دیا اگر فیک نیوز یا جوٹ یا منافقت پہ پامبندی نہیں لگنی چاہیے سچ پہ کون منا کر رہے ہیں مجھے اس پہ کمنٹ کر ایک متیولہ جان ہماری حکومت میں اس کو اٹھایا گیا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہاں جی بلکل مجھے بتایا سیکنڈ دوہزار اٹھارہ الیکشن کی بات کریں پرائم منسٹر عمران خان جو انہوں نے حلف لیا پہلی تقریر آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے آفر کی حلقے بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوان میں کوئی کمیٹی بننی چاہیے تیریکنٹ صاحب بنائے گی آپ جوڈشری کرانا چاہتے ہیں ہم اس میں سپورٹ کریں گے ہم نے ان کو آفر کی ایک بھی چاروں حلقے کی چاروں پر کے والے چاروں نون لیگ جی تھی نہیں آپ دوہزار پندر کی بات کر رہے ہیں میں دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں جی دیکھیں ایک بھی انہوں نے حلقہ نہیں دیا کہ جی یہ کھولیں ہم کھول دیتے اس ٹائم اب یہ آفر کریں نا ہمیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں میں یہ نہیں کہتا میں چٹان صاحب چٹان صاحب آپ کے بعد دوبارہ بہت پہلے سے شروع کرنا چاہیے اگر احتساب ہی کرنا ہے تو دیکھیں جی اگر احتساب ہو جائے تو اس میں بھی کوئی مزایتہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہو کہ اگر ہم آگے بڑے تو یہ ہماری لیے بہتر ہوگا کہ ہم آگے کیلئے اپنا لائے عمل سٹ کریں کہ آگے ہم نے اس ملک کو کس طرح سے چلانا ہے آگے ہم نے اپنی سیاست کو کس طرح سے چلانا ہے آگے ہم نے عدالت کو کس طرح سے چلانا ہے آگے ہم نے الیکشن کمیشن کو کس طرح سے چلانا ہے میں سمجھتا ہو کہ وہ بہتر ہوگا اور اس میں اپن کا بہت پائدہ ہوگا شاید خطک صاحب اور تقریباً تمام پی ٹی آئی والے ہمارے ایک دو ایک چیز پر بہت زور دیتے ہیں کہ پام پینٹالیس اور پام سینتالیس کی اسیملی میں جو آئی ہوئی ممبران ہے یہ پام پینٹالیس کی نہیں ہے یہ پام سینتالیس کی ہیں تو شاید خطک صاحب خود پارلیمنٹیرین ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کوئی پام پینٹالیس کی اسیملی نہیں جا سکتا ہے پام پینٹالیس جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کا ریزرٹ ہوتا ہے جو میرا ایک پولنگ سٹیشن ہے اس کا جو ریزرٹ بنے گا اس کو کہتے ہیں پام پینٹالیس جب تمام پولنگ سٹیشن کی ریزرٹ کمپائل ہو جائیں گے اور اس کا مجموعہ نکالتے ہیں اور اس کا مجموعہ نکالتے ہیں اور دیکلیر کرتے ہیں کہ کس ہم جیتا چھتان صاحب اصل جو ان کا مدہ ہے وہ کمپائل کرنا ہی جو فارم کنورٹ ہوئے فورٹی سیون کے اندر اس کے اوپر ان کا مدہ ہے میں اس پہ آ رہا ہوں تو جتنی ممبران ہے وہ سارے پام سینتالیس پہ ان کے خواہبر بختنقا کی بھی ممبران پام سینتالیس ہی کی ذریعہ آئے ہیں میں اس کو آفر کرتا ہے حلکہ یہ باتا ہے میں چیپنے سکتے ہیں شایر بائی آپ کسی کو بولنی بیدی نا اب آپ اور اباس بائی اتنا آپ اس کی بات اباس بات سات کر رہے تھے تو میں اور شاب ہمارے مخترمہ خاموشی سے سن رہے تھے برداشت کر رہے تھے آپ لوگ بیتورا سا برداشت پیدا کری دوسری کم بی بات سونے تو جتنی ممبران آجاتے رنگے بات ارزامات کی دو ہزار چاوڈو میں آپ لوگو نیلزامات لگایا جیس ترہ اب یہ آپ کیا رہے کہ پام سینتالیس پام سینتالیس اس ترہ امران خان سابنی زور لگایا تھا کہ پینٹس پانچر پینٹس پانچر پینٹس پانچر اس پی ایلیکشن کمیشن بی بنا پیر امران خان سابنی کیا کاؤ اونو نکا کہ یہ تو اکسی اسی نارا تھا مجی تو نی پتا تھا کہ پینٹس پانچر کیا ہے یہ تو میرا اکسی اسی جلسون کا اور پرس کام پرنس کا ایک سی اسی نارا تھا دو ہزار اٹھارہ میں ایلیکشن ہوا اور جس طرح سے بدترین ایلیکشن ہوا گیارہ بجے تک ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں چھوڑا چار بجے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو دکے دے کے باہر پینگ دیئے بٹے مار مار کے پینگ دیئے ہم اس حملے میں آگئے آپ لوگوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنایا جس کا سربراہ آپ لوگوں نے پرویس خرٹک کو بنایا جو ابھی اپنی ذکر کیا پھر اس کمیٹی کا دوسرا اجلاس آپ لوگوں نے نہیں بلایا لیکن اس کے باوجود بھی تمام اپوزیشن نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ ملک ہے تو ہم ہے سیاست بعد میں ملک سب سے پہلے آو بیٹھتے ہیں پاکستان کا اندر کا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے ہم معیشت پہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں وہ تو آپ کی لیڈر کے بدقسمت ہی لوگوں کے بدقسمت ہی کہ آپ لوگ نہ پھلواما پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار تھے انہوں کوئٹ پہ تیار تھے اور نہ آپ لوگ معیشت پہ تیار تھے اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے باوجود کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ادریہ کا میڈیا کا برپور سپورٹ حاصل تھا اس کے بعد کیا ہوا میں اس پہ تفسیر نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی پتے مجھے بھی پتے کہ ملکہ کیا ہشر ہوا اور ملکہ کیانا شروع ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے یہ جو تحقیقا ہوں یہی وے فورڈ ہونا چاہیے بڑی اچھی بات کیا آپ نے چٹان صاحب کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سائرہ پانو صاحبہ سے مجھے ذرا کمنٹ لے لینے دے اس کے اوپر پھر آپ کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم احتساب احتساب کے لئے پہلے ہم سارے مل بیٹھے اور آگے بڑھنے کے راستے نکالے سیاستدان راستے بند نہیں کرتے ہیں سیاستدان بات شیر پیلکن رکھتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اس قوم کے لئے اس ملک کے لئے شاید بھائی نہ آپ کا کچھ جائے گا نہ ہمارا جائے گا نہ سرداری صاحب کا جائے گا نہ امران خان کا جائے گا سارا بوچ پڑے گئے غریب اوام پہ تو اس کے لئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سارا بانو صاحبہ سارا بانو صاحبہ کیا وے فورڈ ایجی آگے بڑھنے کا سب کی گفتگو سن رہی تھی ججز کے لئے کہا کہ جج جب اپنے بکلا دور میں چور کے بھی مقدمہ لیں گے اس کا بھی لے گا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا تو اگر سیاستدان میں اتنی ہمت ہے تو گندم سکینڈل والوں کا نام لے لے نا لے لیں اپنی بارڈر پہ جہاں سے ایرانی تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے اس کا نام بھی لے لیں جو کچھ ہوتا ہے اس کا نام بھی لے لیں آپس میں ابھی جتنی بحث تھی میں ہس رہی تھی صبح سے بہت گرمی لائٹ بھی نہیں مود آف تھا تھوڑا سا مود اچھا ہوگی ہمیشہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے لڑاہی اسی بات پر ہوتی ہے مرگی آئی پہنے کے پہلے انڈا اور اس پہ ہمارے جتنے کی وہ سینئر سیاستان ہیں بیٹس کے اوپر اس کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا میرے تینوں بھائی پتھان ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے جو آئین کی کتاب ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ٹوپک زمہ قانون دا سارا ٹوپک کشتہ ٹوپک ہے تو قانون آپ کا ہے بس باقی سب ختم کس کو ٹیبل پر بٹھانا ہے کس کو ٹیبل پر نہیں بٹھانا کس نے بات کرنی ہے کس نے نہیں کرنی پینتالیس سنتالیس سارا کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے مجھے ہسی آتی ہے کبوتر کی طرح آکھیں بند کر کے آپس میں لڑے جا رہے ہیں بھائی جب دوہزار اٹھارہ میں بھی کچھ کردار نکلتے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی وہی لوگ ان مول ہے اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں بھی وہی ہے تو کریک لینا احتساب صرف سیاستدان کا کیوں دوہزار چوبیس سے کیوں شروع کریں میں فاطمہ جناس صاحبہ سے کیوں نہ شروع کروں میں وہاں سے کیوں نہ شروع میں ذرفکار بھٹو سے کیوں نہ شروع کروں کہ آج عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالتی قتل تھا چوالی ساتھ میں مولوی تمیز الدین سے کیوں نہ شروع کروں میں باقی چیزوں سے کیوں نہ شروع کروں اور کیوں دبا دیا گیا حمود رحمان کمیشن کہاں ہے کیا سارا گند ساری کالک سیاستدانوں کے حصے میں آئی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں آپ لوگ سب ادارے پیٹی بند بھائی اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں ایک آپ لوگ ہی ہیں جو دوسروں کو سہولت کار بھن گیا دوسرے کی کانگیں کھیجتے ہیں یہ وقت ہے سب سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنے کا عوام کو ڈیلیور کرنے کا یہ نہیں کہ نہ آپ کے بارڈر محفوظ نہ یہاں پر آپ کی جان و مال اور عزت محفوظ ایرانی تیل یہاں پر میں کس کس چیز کو رو ہوں کس کس چیز کو وہ کروں میرے تو قراجی کے سمندر میں پتھر بھر کے ہاؤسنگ سکیم بن گئی ایک وقت آئے گا میں اپنے تیریس پر کھڑی ہو کے ادھر سے دبائی والوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلاؤں گی میں نہیں کچھ بول رہا ہوں عباس آفریزی صاحب میاں شہباز شریف ملک وزیر آزم ہے نواز شریف بھی دوبارہ سے عملی سیاست کے اندر آگئے ہیں سمجھتے ہیں کہ اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہے آپ کے سامنے یہ معاملات چل جائیں گے یہ اکومت چل جائے گی اس وقت ایکانومی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اگر وہ اکومت ہے یہ اپوزیشن ہے جب گاڑی ہوتی دو پہی ہیں اپوزیشن کے اس بات کو سمجھنا چاہیے دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے اس وقت عوام کا سوچیں کہ ان کو ریلیف کیسے دیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو چلے خیر ہے نہ مانیں بڑا بند دکھانا چاہیے گورنمنٹ والے بڑا بند دکھائیں اور ان کے ساتھ ان کو راضی کریں کہ وہ بیٹھیں اور اس مسئلے کل کر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھیں آپ کہتے ہیں مانتے نہیں ہمارے بھائی پارلیمنٹ میں ہیں پارٹی نہیں ہوتے نواز شریف ہے نہیں تھا وہ آگئے شباز شریف آگئے گیلانی صاحب تھے وہ مختلف پرائیمنیسٹر بنے تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص پارٹی کا لیڈر ہے وہ پرائیمنیسٹر بنے گا تو ملک نہیں چلے گا نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اس ملک کی اکانومی کی ضرورت ہے ایک طرف ہمارے ساتھ انڈیا ہے ایک طرف ہمارے ساتھ ایران ہے ایک طرف اخوانستان ہے پھر ہم ایک ایسے خطے میں بیٹھے ہیں اگر اس وقت ہم اپنے آپ کو سیریس نہیں لیں گے اور ایک چیز میں بہت واضح کہہ دینا چاہتا ہوں ہمارا ٹرائبل ایریا پچھلے پچھا ساٹھ سال سے اور ہمارے کے پی کے یہ جنگ و جدل میں تھا اس جنگ و جدل سے ریشیا سے ہٹا تو امریکہ کا حال آیا امریکہ کا حال گیا تو جیو اے او پی ٹی آئی کا حال آیا کہ یہ ادھر لشکر انہوں نے شروع کر دی یقین مانے ہمارا تو کے پی کے میں وہ حال بنا ہوا ہے کہ تباہی اور بربادی کے بیرزگاری انتہا پہ ہیں آئی کا نشہ انتہا پہ ہے کوئی پوچھنے والا نے یہ نہیں کہ وہ صوبہ ابھی انہی کے پارٹی میں عاطف خان صاحب تھے پڑے لکے ایک سمجھدار چلانے والے دو دفعہ ان کا تین دفعہ پرائی منسٹر کے لیے نام آیا نہیں آئے میرا بدقسمتی سے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت آپ کو میں لے جاتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں ایسا اسپتال نہیں ہے جس میں جوان لڑکے اور لڑکیا آئیس کی نشے سے برا حال نہیں ہم یہ ٹی وی پہ آکے باتیں کرتے ہیں نہ ہمیں نوجوان نسل کی فکر ہے نہ ہمیں روزگار کی فکر ہے نہ ہم آپس میں چار بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے پہ ٹاک شو پہ آ جاتے ہیں جی فوج جی یوڈیشری جی سیاسی لوگ یقین مانے ہماری نسلیں بد اخلاقی کے وجہ سے بدتویزی کی وجہ سے نشے کی وجہ سے تباہ برباد ہو رہی ہے بلکل بلکل سیئر خٹک صاحب حکومت آپ کی کی پی کے میں جس طرح عباس آفریدی صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایشیوز ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی خود کی پی کے سے جی دیکھیں ایک تو میں چوٹان صاحب کی دو چیزوں کے رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ انہوں نے کہا پلواما میں کی ایشیو پہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے جی شکر ہے آج انڈیا والے اس ایشیو کی اوپر فلمیں بنا رہے ہیں اس کو کور کرنے کیلئے عمران خان کی لیڈرشپ تھی کوئیٹ میں پوری دنیا نے ریکنائز کیا کہ جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف نے کوئیٹ کو ڈیل کیا پوری دنیا کو کرنا چاہیے تو شکر ہے ان سب نے مشورہ نہیں لیا اور یہ بات خیبر پختون خواہ کی جی دیکھیں خیبر پختون خواہ میں اس کی اوپر آپ پر کوئی پورا پروگرام رکھ لیں کیونکہ اتنے چیزیں ہیں کہ میں اگر آپ کو گماؤں تو ایک گھنٹ آپ کا کم پڑ جائے گا اس کو اگر آپ الگی رکھیں باقی رہی خیبر پختون خواہ کی حوالے سے خیبر پختون خواہ میں ہم نے بہت بہترین کام کیا ہم نے بہت سے اداروں میں ہم ریفارمز لے کے آئے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سب کوئی چیزیں ہم نے ٹیک کر دیا ابھی بھی بہتری کی گنجائے ہمیشہ رہتی ہے لیکن اس ٹائم چیف منسٹر کو رکھنے کے لیے کام ان کو فیل کرنے کے لیے فیڈل حکومت جو کر رہی ہے کیا یہ کرنا چاہیے کیا یہ اٹیٹوٹ آگے بڑھنے کے لیے میرے بھائی کو رائیلٹی ملی ہے بولیں کرک کی رائیلٹی میرے بھائی ایک امانداری سے جواب دے دے اربو کربو روپے جو ہے پہلے وزیرعالہ لے گئی ایس وات پھر خٹک صاحب لے گئے میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا ان کے علاقے کے پیسے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ کو ملی ہے میں ڈاکومنٹ لے کے آنگا کتنے لے گئے ہیں کتنے لے گئے ہیں اور کتنے نہیں لے گئے اور کیوں نہیں لے گئے وہ تمام حقائق آپ کے سامنے میں رکھوں گا رئی بات خیبر پختون خواہ کی انشاءاللہ خیبر پختون خواہ جو ہے جہاں ہم ان کو جو ترقی ہم چھوڑ کے گئے تھے انشاءاللہ صاحب آگے لے کے جائیں گے چٹان صاحب فیڈرل حکومت روک رہی ہے خیبر پختون خواہ حکومت کو ان کے سی ایم کو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایشوز ہیں نہ چیف سیکٹری دے رہے ہیں نہ آئی جی دے رہے ہیں نہ چیف سیکٹری دے رہے ہیں آپ نہ آئی جی دے رہے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا آپ تو آپ کا دوست بھی ہے گورنر وہ بھی مستیاں کر رہے ہیں دونوں جنوبی ازلہ سے ہیں ہماری ترمیٹ لگی ہے اس بار دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ساری صوبوں کیلئے ہے چاہے پنجاب کا کوئی چیف سیکٹری چاہیے یا کوئی آئی جی چاہیے چاہے بلوچستان کو چاہیے چاہے سند کے چاہیے طریقہ یہ ہے کہ صوبہ تین نام بیچتے ہیں مرکز کے پاس اور مرکز جو ہے اس میں سے ایک نام منتخب کر کے اور پھر اس کو صوبے میں لگاتے ہیں لیکن پنجاب کا تو معاملہ حل ہو جاتا ہے فوراں کے پی کے کا معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے اگر یہ بیانات سے اگر یہ بیانات سے نکلے اور دمکیوں سے نکلے اور طریقے سے کرے تو اس کا بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور میرا بھائی جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے آٹھ سو عرب روپے تو کے پی کے کو صرف سیکیورٹی کے مد میں ملے ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے وہ ساتھویں ترمیم کر کے اس میں کی سیکیورٹی میں ون پرسن جو ہے اس کو ملے گا آٹھ سو تو صرف ان سے پوچھے کہ ایک میگا پراجیکٹ کا نام مجھے بتائے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے اب ہمارے کیپی کے حالات یہ ہیں کہ آپ چاروں سقوبوں میں دیکھ لیں باقی چیپ منسٹر لگی ہوئی ہے کوئی اپنے بچوں کو الیکٹرک بائک دے رہے ہیں کوئی اپنے خواتین کو الیکٹرک گاڑیا دے رہے ہیں کوئی ائر ایمبولنس دے رہے ہیں تین مہینے ہو گئے ہیں کہ پختنخواہ میں نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے اس پول کے بچوں کے ساتھ کتابی نہیں ہے یہ شاید خٹک صاحب اس کا گواہ ہے اب ایک مجھن کو چھٹیا ہو جائے گی بچے گروہ میں جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ پختنخواہ کے بچے تین مہینے اور بلکل صحیح چٹان صاحب آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیچھے نگران حکومت میں بھی تھے جس کی کانٹی نیوٹی ابھی ہے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ معاملات آئندہ دنوں میں بہتر ہو جائیں گے سارہ بانو صاحبہ سندھ سے بیٹھ کر آپ کو کیپی کے نظر آ رہے ہیں کیپی کے میں جو اس وقت ایک سر جنگ چل رہی ہے وہ میرے تو آپ نے کہتے ہیں کہ میں کیا بات کروں چراختہ لے اندھیرہ ہے ابھی اسے کیا کہتے ہیں میرے دونوں ساتھ کیوں نے آئیس کا ذکر کیا پھر وہ ذکر کیا یہاں پر تو آپ کے آ کے حالات دیکھ لیں یہاں پر نہ سرکاری گندم یہ بار دانا ملا اور ابھی بھی جو پاسکو کہے جو یہاں پر کرتا دھرتا ہے چٹان صاحب میں ذلہ سانگڑ سے تعلق رکھتی ہوں اب آپ خود ہی سوچیں کہ میرے آس پاس کون لوگ ہیں اور پھر بس ہسی ہے گا نہیں خاموش بیٹھئے گا تو یہاں پر تو خود گلان آرڈرک کے ایسی صورتحال ہے کہ یہاں سے گزر نہیں سکتے کچھے کے ڈاکو دھڑلے سے تصویریں بتا رہے ہیں اس کے پاس پولیس جاتی اور بازیاب کرواتی ہے ہمارا تو خود یہاں پر رونا ختم نہیں ہو رہا میں کسی دوسرے صوبے پر کیا اگلی اٹھاؤں لیکن دیکھیں ہم لوگ کتنے برین ہیں سندھ کے پاس کہ ہم نے چینل ہی خرید لیے کہ نہ دھولا ہو سی تو نہ رولا ہو سی نہ بجے نہ ہوگی بہانسری کیا بولتے ہیں ایسے کہ نہ حسین کے حالات بتانے والا ہی کوئی نہ ہوگا کہ جو یہاں پر سندھ میں جو صورتحال ہیں جو یہاں پر کسان رو رہے ہیں جو یہاں پر باردانے کی ہیں جو یہاں پر آئیس نشا میرے ذلے میں آپ کی پارٹی والوں نے سفینہ بھٹکے کا ٹھیکہ دیا ہے یہاں پر آکر آپ کو ثبوت مل جائیں گے جوہا خانے یہاں پر کچھی شراب کی بھٹیاں یہاں پر آپ آئے آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ مرزا پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ساہیرہ بانو صاحبہ میرے پاس ٹائم بلکل ختم ہو گئے بار بار پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اسے ساتھ معذرت کرنی پڑے گی جی ڈی اے سے ساہیرہ بانو صاحبہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے خونزادہ چٹان شاید خٹک صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف سے اور سابق سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائنگی کر رہے تھے موسیقی